والصلاة والسلام على رسول اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لم و اشہدو ان محمد عبدہ ورسول اللہم اصلي على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمد مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیعی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امہاتهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب عزیز اور حقدار ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ان مومنوں کی مائے ہیں صدق اللہ العدیم حضرات محترم اس مختصر وقت میں ہماری گفتگو کا موضوع اہلِ بیعت کے حوالے سے ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے محرم الحرام جہاں پر اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور شریعت مقاہرہ میں اس کے فضائل بھی موجود ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم اللہ رب العالمین کے ہاں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ محرم الحرام کے روزے یہ مہینہ اس لحاظ سے فضیلت کا حامل ہے لیکن کچھ تاریخی واقعات بھی اس مہینے میں رون و ماں ہوئے ہیں مثلا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی ایک بچی ایک بیٹی سیدہ امی قلصوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح وہ اسی مہینے اس کے پہلے عشرے میں ہوا ہے اور پھر اسی مہینے کی دس تاریخ کو اکسٹھ ہجری میں نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کی شہادت میں ظلم بربریت اور درندگی صفحہ کی ظلم کے حوالے سے جو لفظ بھی بولا جائے وہ کم ہے وہ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے آیت کریمہ آپ کے سامنے جو پڑی ہے اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسیہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکتے ہیں آپ سے پیار آپ سے محبت محبت کا وہ میار ہونا چاہیے کہ ہماری ساری محبتیں دنیا کی ایک طرف ہو جائیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت وہ سب سے اولین ہونی چاہیے اور حدیث رسول میں یہی بات کہی گئی ہے لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ اجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا میری محبت اس کے ہاں سب دنیا سے دنیا وما فیہاں سے عزیز نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہے اور پھر اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا ازواج ہو امہات ہو کہ آپ کی ازواج مطاہرات وہ چاہے سیدہ حدیجہ ہو وہ سیدہ سودہ ہو عائشہ ہو زینب ام المساکین ہو زینب بنت خزیمہ ہو سیدہ ممونہ ہو سیدہ ام سلمہ ہو کوئی بھی ازواج مطاہرات میں سے کوئی بھی زوجہ ہو ان ازواج مطاہرات کی حصیت ہمارے ہاں ماؤں کی حصیت ہے اور کوئی مومن جہاں پر اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہو اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ شرط آئد ہے کہ مومنوں کے لیے ازواج مطاہرات ماؤں کی حصیت رکھتی ہیں جس طرح ماں کے ساتھ ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا امہ ہاتھ المومنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مومن سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ تصور کریں امہ المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسالت ماؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے سیدہ کی عمر بیس سال بھی نہیں تھی کم عمر تھی اٹھارہ سال سترہ سال یعنی مختلف اس میں جو سال دیڑھ سال کا فرق تاریخی روایات میں آتا ہے یہ عمر تھی اور آپ کی اٹھاون ہجری میں مفات ہوئی ہے آپ ذرا تصور کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے سیدہ کی عمر بیس سال سے کم اور یہ وہ عمر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی شادیاں اکثر اس عمر میں نہیں بلکہ بیس سے بات کرتے ہیں بیس کے بعد شادی کرتے ہیں اور پاکستان کا جو قانون ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے شادی نہیں ہوتی نہیں ہوتی خیر شریعت کا قانون تو بلوگت کا ہے ہم اس طرف نہیں جاتے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے گیارہ ہجری ربیالاول سے لے کر اٹھاون ہجری تک عمر گزار دی ہے لیکن چونکہ مومنوں کی مات ہی کسی سے نگا نہیں ہو سکتا اٹھاون ہجری میں وفات ہوئی اب سوال یہ ہے ان امہات المومنین کی حیثیت ہمارے لئے کیا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سب سے پہلے ان امہات المومنین کو شمار کرتے ہیں کیونکہ جب تک کوئی گھر والا کوئی خامن کوئی گھر کا سربراہ اپنی بیوی کو اپنی گھر والی نہیں سمجھتا اپنی بیوی نہ سمجھے اس کو وہ حیثیت نہ دے تو اس وقت تک میرے بھائیوں نہ اس کا گھر پورا ہوتا ہے نہ گھر والی کہنے کا حق ادا ہوتا ہے نہ اہلیہ کہنے کا حق ادا ہوتا ہے قرآن کریم کی میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت عبوسیٰ علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دو مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کروں وہ اللہ نے قرآن کریم میں بیانی اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اِنِّي اَنَسْتُنَا اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اُس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا وہ اہل کون تھی وہ آپ کی زوجہِ محترمہ تھی آپ کو نبوت ملنے والی ہیں وادیِ تُعَا میں ہے کہنے لگے تھیرو اِنِّي آنَسْتُنَا میں نے دور کہیں آگ محسوس کر رہا ہوں نظر آ رہی ہے سَآدِكُم مِنْ آبِ خَبَرِن شاید یہاں سے کوئی خبر مل جائے کوئی راستے کا کوئی پتہ لگ جائے کہ کدھر کو جانا ایک مثال دوسری مثال ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کہ جب فرشتے حضرت عبراہیم کی اہلیہ کو بشارت دینے آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے تو وہ کہنے لگی یا ویلتا اعجزتو اعالیدو وانعجوزن کیا میں اس عمر میں بچہ جنوں گی اس عمر میں بچے کو جنم دوں گی جبکہ میں بڑی ہو چکی یہ خامد میرا یہ بھی بڑا ہو چکا ہے میری بانجوالی قفیت ہے تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا کہا کہنے لگے کیا تو تعجب کرتی ہے اس بات پہ اللہ کے عمر سے اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو حیران ہوتی ہو اللہ کی رحمت سے حیران ہوتی ہو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ تجھے اولاد اتا فرمائے اور اولاد بھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ پہلے اسحاق اتا فرمائیں گے اور میرے بھائیوں دیکھئے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ مثالیں دی ہیں ہم ان مثالوں سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیاں پھر آپ کی بیٹیاں پھر آپ کی اولاد جتنی ہیں وہ ساری کی ساری اس اہلِ بیعت میں شمار ہوتی ہیں رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین نے چار بیٹیاں اتا فرمائیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ امہ کلسوم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن یہ اللہ تعالی نے اتا فرمائیں اور آپ کی ساری ازواج مقاہرات وہ اللہ تعالی نے سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا بھی اتا فرمایا سیدہ خدیجہ کے بطن سے بعض روایات میں دو بیٹے ہیں سیرت ابن اسحاق میں تین بیٹے موجود ہیں تو وہ اللہ نے بیٹے بچپن میں ہی اللہ تعالی نے اپنے پاس بولا لی بیٹیاں آپ کی زندہ رہیں جن سے آگے اولاد بھی خیر آپ کی ایک بیٹی سیدہ امہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن نبیل آس سے اس کی شادی ہوئی رقیہ اور امہ کلسوم کی حضرت عثمان سے شادی ہوئی اور آپ تصور کیجئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ نکاح کی وجہ سے زنورین کہلاتے ہیں اور میں آپ کے لئے ایک نئی بات شاید آپ نے پہلے نہ سنی کہ زنورین کلکب بسا محدثیم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیا ہے وہ کیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ حضرت فاطمہ کے بارے میں کہتی ہے ما رعیت احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ کہ جب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھتی ہوں گفتگو کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے اور آپ کی گفتار کے اعتبار سے مجھے سب سے زیادہ جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ شخصیت نظر آتی ہے وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی اور یہ سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد چھے مہینے بعد یہ بھی دنیا سے رخصت ہو اور جاتے ہوئے اپنے خامن حضرت علی رضی تعالی انہا کو وسیعت کرتی کہتی ہے کہ شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں میرے مرنے کے بڑھ میری بھانجی حضرت زینب کی بیٹی امامہ سے عام نکاح کر لی حضرت فاطمہ کی بڑی بہر سیدہ زینب رضی تعالی ان کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ کی بھانجی شریعت کا اصول خالہ اور بھانجی ایک وقت میں نکاح میں نہیں ہو سکتے سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لی تو سیدہ علی رضی اللہ تعالی انہوں نے واقعاتا سیدہ امامہ سے نکاح کر لی اس لیے بعض محدثین حضرت علی کو بھی دوہرین اس بات کی وجہ سے زنور رہن کہتے ہیں میرے بھائیو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اہل بیعت کے حوالے سے کیا فرمایا اور اہل بیعت مخاطب کیا ہے ازواج مقاہرات کیا فرمایا وَقَرُنَ فِي وَيُوْتِقُنَّ وَلَا تَقَرُوجِنَ تَقَرُوجَ الجَاہِنِيَتِ المُولَا وَاقِنَّ الصلاة وَآتِيْنَ الزَّكَاةَ وَاقِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُغِيبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَزْلَ الْبَيِّنَ وَيُطَهِرَكُمْ تَقْهِرَا گھر میں ٹھہری رہو لا تَبَرُوجْنَ تَبَرُوجَ الجَاہِلِيَتِ الْأُولَى اس طرح زیب و زینت نہ کرو جس طرح زمانہ جہلیت میں ہوتا تھا وہ عورتیں کرتی تھی بیسے نہیں کرنا کیا کرنا ہے گھر میں رہو اَقِنَّ الصَّلَةُ نمازیں ادا کرو وَآتِيْنَ الزَّكَاةُ زکاة ادا کرو وَآتْقِعْنَ اللَّهَ وَرْرَسُولَ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تمہیں گھر میں کیوں رکھا ہے کیا مقصد ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ جو معاشرے کی گندی نظریں ہیں جو معاشرہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اللہ تعالی تمہیں گناہوں سے بھی پاک کر کے پاک صاف اللہ تعالی بنانا چاہتے ہیں تمہیں گھر میں اس وجہ سے رکھا اور میرے بھائیوں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ نام فقہ جعفریہ کے حوالے سے سنا ہوگا اور ہم لوگ امام جعفر صادق کو اس نظریے سے امام نہیں کہتے جس نظریے سے فقہ جعفریہ کے فالور امام کہتے ہیں کیونکہ جو ان کا اماموں کے حوالے سے عقیدہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہم امام جعفر صادق کو اس وجہ سے امام کہتے ہیں کہ انہوں نے فقہ جعفریہ کے اصولوں کی بنیاد رکھی ہم امام ابو حنیفہ کو اس وجہ سے امام کہتے ہیں کہ وہ فقہ حنفی کے بانی ہیں امام مالک کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ فقہ مالکی کے بانی ہیں احمد بن حنبل کو اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ حنابلہ کے بانی ہیں اور شافعی کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ فقہ شافعی کے بانی ہیں اور امام بخاری کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب جو روئے زمی پر ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہم امام جعفر صادق کو اس وجہ سے امام کہتے ہیں کہ وہ فقہ جعفریہ کے فقہ اصولوں کی بنیاد انہوں نے رکھی اب وہ اہل بیعت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور یہ بات امام راگب اسفحانی نے مفردات القرآن میں نقل کی ہیں امام صاحب فرماتے ہیں الناس یقولون لوگ کہتے ہیں المسلمون اکلہم اہل النبی و اولادو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے آلِ رسول ہیں سارے کے سارے اہلِ بیعت ہیں ہم الَّذِينَ صَدَقُوا وَقَدَبُوا وہ اس دعوے میں سچے بھی ہیں وہ اس دعوے میں جھوٹے بھی ہیں جھوٹے اس وجہ سے ہیں کہ سارے لوگ ساری مسلمان قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا بڑی آپ کی نافرمان بھی موجود ہے جو آپ کی احکامات کو نہیں مانتی جو آپ کی احکامات کی پیروی نہیں کرتی وہ بھی کہلانے میں مسلمان ہیں دنیا میں خدمِ نبوت کے انکاری بھی لوگ ہیں وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اپنے دعوے میں اہلِ بیعت کہلوانے میں سچے وہ لوگ ہیں ہمُ الَّذِينَ قَامُوا بِشَرَائِقِ شَرِعَتِهِ جنہوں نے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بیعینی ہی اپنے اوپر نافذ کیا ہے اہلِ بیعت کہلوانے کے حق دار بولو آج دنیا میں آپ کو کئی سید ایسے بھی نظر آئیں گے جو نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں نہ کبھی مسجد میں نظر آتے ہیں اور شاجی سید صاحب کہلانے میں ہوں بڑے بڑے پیش ہوتے ہیں پیش پیش ہوتے ہیں کہ ہمیں شاجی سید صاحب کہا جائے لیکن جن سیدوں کی بات ہے ان کی میرے بھائیوں فضیلت سنی رسالتِ مآو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے کس طرح پیار کرتے تھے آپ نے پہلی حدیث سنیا اپنے اہل و عیال کے حوالے سے آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین وہ آدمی ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہیں وانا خیرکم لی اہلی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں اچھا سلوک کرنے والوں یعب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی محبت اپنے نمازوں کے ساتھ چھ سات سال عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین سے کس طرح محبت کرتے ہیں حضرت برار بن عاظیم رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حسن و حسین آپ کے پاس آپ نے دونوں کو اپنے پاس ساتھ سینے سے لگایا ہوا ہے اور کہتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے بڑا پیار کرتا فاہبہوما اللہ تو بھی ان بچوں سے محبت کر فاہبتا میں یحبہوما اور اے اللہ جو ان سے پیار کرے اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے بھی محبت پیدا فرم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کے حوالے سے فرمائے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان دونوں بچوں کے حوالے سے ہما رویحان اتایا فی الدنیا یہ دونوں بچے دنیا میں میرے پھول ہیں میرے بھائیوں جس طرح کوئی شخص پھول کی حفاظت کرتا ہے اس کو مرجانے نہیں دیتا اس کو ترو تازہ رکھتا ہے آپ تصور کریں رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بچوں سے کتنا محبت اور پیار ہوگی کتنی زیادہ محبت ہوگی کتنا زیادہ انس ہوگا کہ آپ علیہ الصلاة والسلام کبھی حضرت حسن کو اپنے کندوں پہ سوار کر لیں ایک دن صحابی رسول کہتا ہے صحابی رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پر سوار دیستا ہے اور کہتا ہے سواری کے حوالے سے کہ کتنی اچھی سواری ہے کہ جس پہ وہ بچہ سواری کر رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے فرمایا دیکھو سوار بھی کتنا پیارا ہے جو میرا نواز سر ہے کتنا پیارا سوار ہے اور ایک دن آپ علیہ الصلاة والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اس کے بازو سے پکڑا اور کہا ابنی ہانا سیدون میرا یہ بیٹا سردار ہوگا وَلَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ فِي عَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے یقین ہے زمانہ آئے گا وقت آئے گا میرا یہ بیٹا یہ حسن مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا اور آپ میرے بھائیوں تاریخ کو مت بھولیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت ہوئی ہے چالیس جنی میں رمضان المبارک ایس رمضان چالیس جنی میں اور آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں خلیفہ بنے حضرت حسن ایک طرف خلیفہ ہے اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیس سال سے شام کے دوردر ہیں اور یہ شام کا علاقہ صرف یہ علاقہ نہیں تھا جس کو آئی سیریا کہتے ہیں شام کے علاقے میں فلسطین بھی شامل تھا شام کے علاقے میں موجودہ شام کا علاقہ بھی تھا اور شام کے علاقے میں یہ اردن یہ لبران یہ سارا علاقہ اس لکھ شام میں شام کا علاقہ کہلے تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شام کے علاقے کے حوالے سے حادیث ہیں وہ اس سارے علاقے کے حوالے سے یہ تو جب جنگ عظیم پہلی ہوئی ہے اس کے بعد جو تقسیم ہوئی ہے یہ علاقے اس لکھ بٹھ گئے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ گورنر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ممبر پہ بٹھایا جس ممبر پہ ان کے بابا علی بٹھا کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں ان کی خلافت کو قبول کر کے آپ خود خلافت سے دست بردار ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پشین گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلاح کروائے گا اور وہ اس وقت جو اتنا بڑا فتنہ بن چکا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد جو ابھی تک پانچ سال گزرنے کے بعد بھی نہیں تھما تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ان دو گروہوں میں اپنی حکومت سے دست بردار ہو کر صلاح کی قیفیت کرتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی دونوں شہزادیں یہ اہلِ بیعت کے جشم و چراغ ان کے بارے میں رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں حضرتِ حزیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنزِلْ قُدُّ آج جو فرشتہ نازل ہوا ہے لَمْ يَنزِلْ قُدُّ وہ آج سے پہلے کبھی فرشتہ نازل نہیں ہوا استعدنَ لَهُ رَبَّهُ اَيُّ سَلِّمَ آج وہ اپنے رب سے خصوصی اجازت لے کے آیا ہے کہ میرے اوپر وہ سلام دہجے گا سلام کہے گا اور وَيُّ بَشِّرَنِي اور مجھے خوشخبری دیکھے جائے دو خوشخبریاں اَنَّ فَاطْوِ مَاتَا سیدہ تونِ سَاءِ اَهْلِ الجنَّة کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْن سیدہ شبابِ اَهْلِ الجنَّة اور حسن اور حسین دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے یہ وہ فرشتہ خوشخبری لے کے آئے اور میرے بھائیوں ان اہلِ بیعت کی جو فضیلت ہے خولفاءِ راشدین کی ان کے ساتھ محبت دیکھئے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے وقت کیونکہ کمر ہے آپ سنیئے سیدہ عمرِ خروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرتِ علی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اپنی بیٹی امِ کلسوم کا رشتہ میرے ساتھ کر دیجئے کیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اہلِ بیعت سے میری بھی نسبت ہو جائے اور حضرتِ عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نصب نہیں ہے کوئی شرف نہیں ہے سوائے اس نصب کے جو اہلِ بیعت کے ساتھ قائم ہو جائے اور یہ وہ نصب ہے جو اس دنیا میں نہیں اس آخرت میں بھی اس نصب کے ساتھ نسبت قائم رہے اور آپ کو یعیم ہونا چاہیے حضرتِ عمرِ خروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقدِ نکامے تھے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے اپنی اس بچی کے لیے اپنے چچا ذات بھائی جعفر کے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے سوچا تھا مشاورت کی صحابہ اکرام سے حضرتِ علی نے سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرتِ علی کی بیٹی ہیں انہوں نے اس کا نکاح حضرتِ عمرِ فروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا جب نکاح ہو گیا حضرتِ عمرِ فروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحابہ میں اپنے رفقہ میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اللہ تو ہنیعونی تم مجھے مبارک کیوں نہیں دے رہے وہ کہنے لگے بِمَا يَا امیر المومنین امیر المومنین کس وجہ سے کہنے لگے میری نسبت اہلِ بیعت کے ساتھ دوسری مرتبہ قائم ہو گئی ہے کیونکہ میں نے نکاح سیدہ ام کلسوم فاطمہ کی بیٹی سے کر لیا یہ میرے بھائیوں یہ اہلِ بیعت کی قدر و منزلت ہیں یہ اہلِ بیعت کا شرف ہے اور سعی بخاری کی حدیث دیکھئے اہلِ بیعت آپ کی ازواج آپ کی دوریت ان کی کیا قدر و منزلت ہے صحابی پوچھتے ہیں حضرتِ ابو حمیس سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود بینجنا چاہتے ہیں ہمیں الفاظ سکھائیے کن الفاظ کے ساتھ آپ پر درود بیچیں آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علیہ محمد و ازواجی ہی و ذریتی ہی کما صلیت علیہ ابراہیم اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی ازواج پر آپ کی اولاد پر جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی تھی و بارک علیہ محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما و ازواجی ہی آپ کی ازواج پر برکتیں نازل فرما و ذریتی ہی آپ کی اولاد پر برکتوں کا نزول فرما کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ آلی ابراہیم اینکا حمین مرجید یہ صحیح بخاری کی حدیث میرے بھائیوں یہ شرف یہ منطبت یہ اہلِ بیعت کو جو ملا ہے یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اور یہی منصبت تھی کہ جس کے لئے عمر فروق رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی نکاح کی خواہش کا اظہار کی اور پھر نکاح بھی کی فضیلتیں اور بھی ہیں لیکن بات ختم کرتے ہوئے آخر میں ساتھی نے چونکہ مسئلے کا تذکرہ کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ عرض کیے دیتا ہوں کل کے روزے کے حوالے سے علیہ وآلہ وسلم آپ نے مکہ مکرمہ میں نبوت کے تیرہ سال گزارے آپ مدینہ منورہ میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور حدیث میں آتا ہے فَاسْفَامَهُ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ مِسْعَامِهِ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی روزے کا حکم دیا آپ رکھتے رہے روزے خیر آخری سال جب آیا تو آپ علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے آل فرعون سے اور فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ سے قرابت کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ نے فرمایا لَا اِن بَقِیتُ السَّنَةَ الْقَابِلَ اگر میں آنے والے سال موجود رہا لَا أَسُومَنَتْتَاسِعَ مَنْ نَوْقَ ضرور رکھو اب علماء نے اس حوالے سے جو نتیجہ اخص کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن عمل تھا جس کو آپ عمل کرتے رہے ہیں آپ دس کا روزہ رکھیں کیونکہ کفارہ عاشورہ کے حوالے سے ہے ایو کفرسن ادل ماضیہ عاشورہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے آپ یہ سمجھ کے روزہ رکھیں اور نو کا روزہ آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا ہے لیکن عمل کا موقع نہیں ملا تو لہذا اگر ہم یہ دونوں احادیث کو جمع کریں تو دو روزے رکھ سکتے ہیں عمل کر لیں تو یقینی بات ہے کہ روزہ نو کا آپ نے خواہش کا اظہار کیا دس کا آپ نے عمل کیا ایک حدیث ضرور جن میں رکھیں ساتھ عمل جب بھی کرتے ہیں نیت خالص آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا من صوام یو من فی سبیل اللہ جو شخص اللہ کے رستے میں ایک روزہ رکھتا ہے بعد اللہ وجہہ عنی ناری سبعین خریفہ اللہ کریم اس ایک روزے کی وجہ نفلی روزہ ایک اللہ کریم اس کے چہرے سے ستر سال جہنم کی آنکھ دور کر لیتے ہیں لہذا بھائیوں ویسے بھی محرم الحرام کے روزے رکھنا آپ نے جو ابتدا میں حدیث سنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنے کی فضیلت اسی مہینے کی ہے تو اس لئے کوشش کریں جو باقی رہ گئے ہیں اس میں روزہ رکھیں اللہ کریم سے فضیلت پائیں اللہ مجھے بھی اس کی توفیق اطاف فرمائے جو سنا ہے سنایا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ حمد اللہ مجھے مجھے